اسلام علیکم دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے دوستو آپ سبھی کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں پھر سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ 21 جن کو یعنی کل ہی کے دن کل اتوار کا دن ہے اور کل ہی دنیا ختم ہو جائے گی میرے پیارے دوستو یہ دعویٰ کہاں سے کیا جارہا ہے کیوں کیا جارہا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے پوری بات میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا میرے پیارے دوستو دنیا بنی ہے تو یقین اس کا انتھ ہونا ہے یعنی قیامت آنی ہی آنی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور جو یقین قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے وہ یقین مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تو میرے پیارے دوستو اسی حوالے سے کئی لوگوں نے کئی مرتبہ دعوے کیے کہ اب قیامت آ جائے گی یعنی اس تاریخ کو دنیا ختم ہو جائے گی بہت سے دعوے آئے اور یقین سارے دعوے فیل ہو رہے ہیں میرے پیارے دوستو اس سے پہلے 29 اپریل کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ایک اسلوریٹ آئے گا جو دنیا سے ٹکرائے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یعنی آج بھی ہم صحیح سلامت ہیں اور 21 جن کے حوالے سے بھی دعوے ہو رہے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ کو میں بتا دوں یہ جو دعوے ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں میرے پیارے دوستو امریکہ کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام گواٹی مالا اور 1970 میں گواٹی مالا کے جنگلوں میں جب زمین یہ خدائی کی گئی تو میرے پیارے دوستو ایک مندر نکلا آپ کو میں بتا دوں جو شوت کرتا تھے انہوں نے پتہ لگایا اس مندر کے بارے میں تو معلوم یہ پڑا کہ وہ جو مندریں وہ قریب ڈیڑھ ہزار سال پرانی ہیں میرے پیارے دوستو اس بات سے یقینا وہ بڑے حیران ہوئے جب گواٹی مالا کے جنگلوں میں کوئی رہتا نہیں ہے تو وہاں یہ مندر کیسے آیا تو میرے پیارے دوستو اس کے بعد وہاں اور خدائی کی گئی اور وہاں پورا کا پورا شہر ملا اس کے بعد دوستو پورے شہر کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ یہ شہر جو ہے وہ کونسا شہر ہے کیا نام ہے اس کا تو میرے پیارے دوستو خبر یہ سامنے آئی کہ یہ جو شہر ہے یہ مائن شہر ہے اس کے بعد ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو شہر ہے قریب چار ہزار سال پرانا ہے میرے پیارے دوستو زمین سے جو شہر ملا ان کی دیواروں کے اوپر کلنڈر بنا ہوا تھا دن مہینے سال میرے پیارے دوستو جو ریسرچر ہیں انہوں نے جب اس کلنڈر کو پڑھا تو اس کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دو ہزار بارہ میں دنیا ختم ہو جائے گی تو میرے پیار دوستو دو ہزار بارہ آئی لیکن دوستو یہ دعویٰ جو تھا یہ فیل ہو گیا آپ کو بتا دوں اس کے بعد دوبارہ سے ریسرچر جو ہیں وہ یہ بات بولنے ہیں کہ ہمیں پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہم نے صحیح ترکی سے نہیں پڑھا تھا لیکن اس بار ہم کنفرم بتا رہے ہیں کہ اس مرتبہ اکیس جون کو دنیا ختم ہو جائے گی دو ہزار بیس میں تو دوستو جب یہ خبر ناسا کے پاس پہنچی کیونکہ ناسا جو ہے وہ سائنس کے اوپر بلیو کرتا ہے تو انہوں نے اس خبر کو یقینا رج کر دیا اور یہ بات بولی کہ یہ جو خبر ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہے تو ہم اس چیز کو نہیں مان سکتے ہیں تو دوستو ناسا نے بھی یہ بات بول دی کہ اکیس جون کو دنیا نہیں ختم ہونے والی ہے اور دوستو ماین شہر کی جو بچے کچھ لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو کلنڈر ہے دنیا ختم ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں بولتا ہے لیکن اس کلنڈر کے مطابق ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں اکیس جون کے بعد دوبارہ سے نئی یکی شروعات ہوگی تو دوستو ماین شہر کے لوگ بھی یہ بات بول چکے ہیں کہ اکیس جون کو دنیا نہیں ختم ہونے والی ہے تو دوستو قرآن اور حدیث نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دنیا ایسا کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک بتائی بھی بڑی نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی ہیں یعنی دجال کا آنا عیسی علیہ السلام کا آنا مہدی علیہ السلام کا آنا جاجج ماجج کا نکلنا تو یہ ساری چیزیں بڑی نشانوں میں شامل ہوتی ہے جب تک یہ سبھی پوری نہیں ہو جاتی ہیں یقین قیامت نہیں آنے والی ہے اور دوستو مسلمانوں کو تو موستہ گھبرانے بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور یقین وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے اور موت کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی تو دوستو ہمیں موت کے بعد جو زندگی ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے لئے تیاری کرنے چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اس طرح کی جھوٹی عوام سے دور رہنا چاہیے یقین اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور دوستو دنیا کے اندر جب تک ایک ایمان والا رہے گا یقین قیامت نہیں آسکتی ہے تو دوستو اس سے یہ بات تو سابطہ سے واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا بھر میں یقین ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑوں مسلمان ہیں اور یقین جب تک ایک بھی مسلمان رہے گا دنیا میں تو یقین قیامت نہیں آسکتی ہے اور آپ کو بتا دوں قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پر نہیں آئے گی اللہ تعالی مسلمانوں کو پہلے ہی اٹھا لے گا تو یہ بات تو سابطہ سے واضح ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے قیامت سے قیامت ہوگی لیکن مسلمانوں پر نہیں آئے گی مسلمانوں پر تاریخ نہیں ہوگی اور جب آئے گی تو یقین انسانوں خبر نہیں ہوگی کہ وہ کیا کر رہا ہے تو میری پیار دوستوں مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو جتنے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا فیلس بیور سے بھائی بھائی میری پیار دوستوں جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدین کو سبسکراب نہیں کیا چینل کو سبسکراب کر لیجئے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن پر دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نی ویڈیو کو نوٹیفکیشن دے سکے چلی دوستوں میں فیر میں لوں گا ایک اچھے اور پیاری ویڈیو ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ